اسلام علیکم ناظرین پروگرام تبصرہ کے ساتھ میں ہوں محمد کاشک نوید اور آج کے پروگرام میں ہماری جو مہمان شخصیت ہیں وہ ہیں ڈی ایس پی سٹی اقبال بلوش صاحب کافی عرصہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے باہر رہے لیکن اب پھر انہوں نے چار سنبھالا ہے بطور سٹی ڈی ایس پی کے تو آج ہماری ان سے ملاقات رہے گی کتنے عرصہ جو یہ باہر رہے اس میں انہوں نے کیا کھویا کیا پایا یہاں پر آنے کے بعد کیا دیکھا پہلے حالات کیسے تھے اب کیسے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ ان کی نظر میں ترقی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے ان تمام چیزوں کا احاطہ ہم کریں گے اس چھوٹے سے انٹرویو کے دوران اسلام علیکم کیسے ہیں سر خیریت سے ہیں کتنا عرصہ آپ دیرہ اسماعیل خان سے باہر رہے کشف صاحب تقریباً ڈھائی سال کے بعد میں اسی اپوز سے ایز ڈی ایس پی سٹی گیا تھا ٹانک اور پھر وہاں سے وزیرستان اور پھر واپس ہیں اچھا آپ ٹانک میں بھی رہے اور وزیرستان میں بھی رہے تو دیرہ اسماعیل خان اور ٹانک اور وزیرستان کا جو ماحول ہے یہ تو مکمل ڈیفرنٹ ہے تو وہاں پہ آپ کو کیا فیل ہوا کیونکہ مرجڈ ہیں ابھی ابھی نئے نئے وہ زلے بنے ہیں تو وہاں پہ جرائم پر کابو پانا زیادہ آسان ہوتا ہے یا بنیسبت ادھر دیرہ اسماعیل خان شہری علاقوں میں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے دیکھیں جی دیرہ خان جو ہے وہ چونکہ ہیڈکوارٹر ہے ڈیویجن کا آبادی کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا ڈیسٹک ہے اس ڈیویجن میں بہت پرانا وہ ہے دوسری اس کے پر انفلیکس جو ہے مائیگریشن بہت زیادہ ہے چار پائنٹ ڈیسٹس کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ آباد ہو گئے ہیں تو لازمی بات ہے جہاں پہ آبادی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ مطلب ہے جرائم بھی زیادہ ہوتے ہیں جرائم بھی زیادہ ہوتے ہیں اسے حساب سے جہاں پہ وزیرستان کی بات ہے جہاں تک وزیرستان کا تعلق ہے تو وہ چونکہ نیولی مرش جس ایک ہے تو وہاں پہ ابھی پولیسنگ جو ہے سٹارٹ ہے شروعات کے دن ہے تو وہاں پہ کچھ ڈیموگریفی ڈیفرنٹ ہے پولیس کا کام کرنے کا انداز سورہ ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ پولیسنگ اس سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے ایک دوسری بات آپ جب ڈیرہ اسماعیل خان سے گئے بطولے ڈی ایس پی اور پھر واپس آئے تو اس دوران ڈھائی سال گزر گئے کچھ فرق محسوس کیا آپ نے پولیس دیپارٹمنٹ میں یا ڈیرہ اسماعیل خان کے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں ان کے اندر کوئی فرق آپ کو فیل ہوا ہے ان ڈھائی سال میں جی کوئی اتنا زیادہ فرق تو میں محسوس نہیں کر رہا لیکن یہ ہے کہ چونکہ کافی ٹائم گزر گیا ہے مختلف جو ہماری اکانومی کی یا جو آبادی کی یا جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس میں یہ بات میں نے ضرور نوٹ کی ہے کہ پہلے کے نسبت تھوڑی سی سٹریٹ کرائمز اور چوری چکاریوں میں تھوڑا اضافہ ہوا ہے لیکن وہ ایک وقت کا وقت کے ساتھ یہ چیزیں بڑھتی بھی ہیں پھر کنٹرول بھی ہو جاتی ہیں تو باقی ایس سچ کوئی تنا بڑا ڈیفرنس نہیں ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ میں کوئی تبدیلی ان دھائی سالوں میں محسوس کی مصبت ہو یا منفی ہو دیکھیں پولیس ڈیپارٹمنٹ جو بات ہوتی ہے وہ پالیسیز جو افسران کی طرف سے ہوتی ہے ہمیشہ اسی کو فالو کیا جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہمارے موجود افسران ہیں ارکیو سب ہیں یا ٹی پیو سب ہیں ان کی کلیئر کٹ وہ ہے کہ فری ریجسٹریشن آف ایف آئی آر یعنی کرائم ہوتا ہے صحیح چاہے کسی بھی قسم کا ہو اس کو برکنگ یا چھپاتے ہم نہیں ہیں ہم فوراں ہمارے پاس آ جائے کوئی سائل آئے جائے اس کے میں ایف آئی آر دیتے ہیں مقدمہ درج کرتے ہیں اس پر تفتیش کرتے ہیں یعنی اب ہم جرم کو چھپاتے نہیں ہیں یہ وجہ بھی ہے کہ شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ جرم زیادہ ہو گئے اس کی وجہ تھی کہ پہلے جو تھے وہ برکنگ ہوتی تھی ہو جاتا تھا ابھی صافیہ آپ کو پتہ ہے جرم ہو جاتا تھا اس کی افیار درج نہیں ہو جاتی لیکن اب ایسا نہیں ہوتا اب فوراں افیار درج ہوتی ہے اس پر کام ہوتا ہے جرم پہلے بھی ہوتے تھے لیکن چونکہ چھپا کر رکھے جاتے تھے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا اب بلکل ایسی ہے ابھی جو موجود افسران ہیں ان کے واضح پاریسی ہے کہ آپ نے جو کانگنی جو بلے فینس ہے جو جم قبل دستاندازی پوریس ہے اس کی آپ پہ فیار دیں بے شک کرائم بڑا زیادہ شو ہو رہا ہو لیکن آپ اس کو آپ چھپائیں گے تو وہ ہم اس کو ان کا وہ ہے کہ اس کو مجرم پکڑا نہیں جائے گا اس کو سزا نہیں ہوگی ابھی جی جرم آندھ ریکارڈ ہوگا تو اس پر خروائی بھی ہوگی مجرم پکڑے جائیں گے آپ کو سزا ہوگی اب سٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں تھوڑا سا اضافہ بھی دیکھنے میں نظر آ رہے کون سا ایسا سٹریٹ کرائم ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہو رہا ہے کیا آپ مورسائیکل چھننے کی وارداتیں زیادہ ہو رہی ہیں چوری کی ڈھکیٹی کی رازنی کی اس میں کون سا جو ایسا کرائم ہے جو سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت آہ الحمدللہ مجھے تو ابھی تین چار تاریخ سے میں جب آیا ہوں تو سنیچنگ کا آہ ایسا اچھ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا اس سے پہلے کچھ آہ ہوئے تھے مورسائیکل چھننے کے وہ گروپی پر ٹریس ہو گیا تھا صحیح الحمدللہ وہ پکڑا گیا تھا تو اس کے بعد آہ سنیچنگ کے واردات خاص کا بائیک سنیچنگ کے واردات سیٹی سرکل میں ابھی تک نہیں ہوئی آہ چوری چھکاری کی وارداتیں اور یہ جو خاص کا چوری بھی چھوٹی قسم کی چوری ہیں جیسے یہ آپ کی یو پی ایس ہیں بیٹریہ ہیں سولر پلیٹے ہیں وہ جو ہم ٹیپیکل کہتے ہیں کہ نشائی حضرات یہ نشائی حضرات یہ چونکہ ڈرگز آپ کو پتہ ہے ایک علمیہ ہے زیادہ ہو گیا ہے یہ وہ زیادہ ہیں پروفیشنل جو چور ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں واقعات لیکن یہ واقعات یہ زیادہ ہیں تو ان جرائم کے اوپر قابو پانے کے لیے کوئی سپیشل سٹیٹیجی آپ لوگوں نے بنائی آجی بلکل الحمدللہ اس میں پہلی سٹیٹیجی تو یہ ہے کہ چونکہ ہماری جو موبائلز ہیں وہ مین روڈ پر موف کر سکتی ہیں یہ جو چھوٹے موٹے جرائم میں ہوتے ہیں یہ مطلب ہے ڈاؤن ایریاز میں گلیوں میں کچھوں میں زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے رائیڈر سکوٹ ایگل سکوٹ سپیشل ہم نے وہ کیے ہیں جو ان علاقوں میں گرشت پر ہوتے ہیں چاکہ مرسیکل ایسی سواری ہے کہ وہ جگہ پہ جا سکتی ہے ایک تو یہ ہے دوسرا ہم نے ایک ڈرگز پیڈلر کے خلاف بھی ڈیپیو سیپ کے اکامات کی روشنی میں خصوصی وہ مہم چلائی ہوئی ہے اور اس پر ہم کار رہے ہیں میں بزاعتہ خود اس کو سپروائز کر رہا ہوں اور اس میں ہم نے کافی ڈرگ پیڈلر سپریب پکڑے بھی ہیں اور مزید انس کو پکڑ رہے تھا کہ یہ جو یہ کرائم ہے ڈیپی خان کا یہ جو خاص کر فنس اگنس پروپرٹی یہ ریلاتیڈ ہے ڈرگ ڈرگ سے اس پر ہم کابو پا لیں گے ہماری سٹیٹیجی ہے انشاءاللہ یہ بھی کم ہو جائیں کم ہو جائیں یعنی ڈرگز کی وجہ سے ہی لوگ چوری کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے زیادہ 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 یہ جو امن رسٹ کی ہے جو میں نے اس پر کام کیا وہ زیادہ یہ ہے کہ ڈرگز کی وجہ سے چوری چکاری میں اضافہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب پولیس کے جو وسائل ہیں آپ نے کہا ایگل سکوارڈ بھی ہے موبائلز بھی ہیں پچھلے دنوں یہ آیا تھا کہ پیٹرول جو ہے وہ کم ہو گیا تھا پولیس ڈپارٹمنٹ کا وفا کی سطح سے وزیراعظم صاحب نے کہا تھا تو اب کیا آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ پورے سٹی کو بھی کبر کر سکیں ڈیر ایسماعیل خان کو اس کے سراؤنڈنگ ایریاز جو ہیں وہ کافی بڑے بڑے علاقے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو وسائل ہیں ان سے آپ مکمل طورپین پر قابو پا لیں بلکل یہ اب آپ کی بات درست ہے وہ بیچ میں وہ ڈیزل وغیرہ مینگا ہوا تھا تو اسٹراسٹی میئرز جو تھے وہ لیے گئے تھے اس میں کچھ تھانے کا کوٹہ کم ہوا تھا ڈیزل کا لیکن وسائل تو دیکھیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کی ایکانومی کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہی وسائل میں ہمیں کام کرنا ہوگا اگر ہم صرف وسائل کا صبح سے شام تک وسائل کا رونا روتے رہیں گے تو جتنا لیول کام کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کر سکیں گے تو وہ ایک اپنی جگہ پر ایک ایشو ہے جس کو ہمارے افسران دیکھ بھی رہے ہیں ٹیک اپ بھی کرتے ہیں حکومت کے ساتھ بھی وہ اس پر ان کی اپنی وہ ہے ان کا کام ہے جو ہمارا کام ہے کہ جو ہمیں وسائل دیئے گئے ہیں جو ہمارے پاس وسائل ہیں اس کو اسی کے ہم میکسیمم یوز کریں اور عوام کی بیتری کے لیے جرائم پر قابل پانے کے لیے کچھ تجابیز آپ دینا چاہیں گے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں یہ 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 اصلاحات ہونی چاہیں آپ کی نظر میں دیکھیں جی جو تھانہ ہے یہ راکٹ سائنس نہیں ہے پولیس میں جو مین چیز ہے وہ بیسک یونٹ ہے وہ پولیس سٹیشن میں تھانہ ہے تو تھانہ جو ہے سب سے پہلے جو سائل جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے تھانہ پوائنٹ ہے تو تھانہ ہمارا جتنا مضبوط ہوگا تھانہ اس کے مضبوط سے انہیں کی مرادیہ ہے کہ نفری زیادہ ہو اس کو فیسیلیٹیز زیادہ ہوں مطلب ہے اس کو جتنی بھی وہ جدید تیکنیکل ہو سکتی ہیں وہ دی جائیں تو جتنا تھانہ مضبوط ہوگا جتنا تھانے کے وسائل زیادہ ہوں گے وہ اتنات جائیں پر قابل پانے میں مدد نہیں دے گی پہلے ایس ٹپیکل تاسور یہ ہوتا تھا کہ اگر میری میں گھر میں چوری ہو گئی تو میں تھانے نہیں جاتا تھا کہ یار یہ تو پھر میں رپورٹ درج کروں گا پولیس بار بار آئے گی مجھے تانک کرے گی کیا اس کلچر میں کوئی تبدیلی اب آ رہی ہے نہیں دیکھیں بہت تبدیلی اس لیے بھی آ چکی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں سوچل میڈیا کا دور ہے ہاری بندی کے ہاتھ میں مباعد ہے تمام دنیا ڈیجرل ہو چکی ہے اس میں سیڈیزن پورٹل بھی ہے اس میں سی پی او کے آئی جی صاحب کے بھی ڈریکٹ وہ ہیں کمپلینٹ آفیسز آر پی آفیس ڈی پی آفیسز بڑھے تو ابھی پی سی کو کوئی تانگ کرنے والی ہے سچ کوئی بات رہ نہیں گئی جو تھوڑا بات بھی بشعور آدمی ہے اس کو کوئی تانگ نہیں کر سکتا ابھی تو ہم انشاءاللہ جو بھی سائل آتا ہے اس کی پرپر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا جیسے آتا ہے ڈی پی او صاحب نے کلیر کٹ آٹرز دی ہو ہیں ایسے چھو اس کے جو بھی بکوہ ہوتے قبل دست اندازی ہوئے ایسے چھو کہ اختیارات ہیں اس کو فور ان ایف آئی آر اس کے در ایسٹر کرے اور بطور ڈی ایس پی سرکتر جو ہے میں اس کو سپروائز کرتا ہوں کہ اس چیز کو جو ڈیریکشنز ہیں ہائی اپس کے اس کو امیلیمنٹ کے آپ نے ذکر کیا بائٹس کے جو چور تھے چوروں کا گروہ آپ نے پکڑا تو وہ مطلب کس طرح پکڑا گیا پہلا سوال تو یہ بنتا ہے پھر ان سے جو بائٹس برامت ہوئیں کیا وہ اصل مالکان تک پہنچا دی گئیں وہ چوری کی تھی ان سی پی تھی نان کسٹم پیٹ تھی وہ کیا سٹوری کیا تھی دیکھیں بائٹس جو چوری ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے چونکہ اب آدھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہر ایک بندے کے پاس بائٹ ہوتا ہے اور بائٹ ایک بہت ہی ایک سوفٹ قسم کی وہ ہے جس کو چوری کرنا بہت آسان ہے تو کافی بائٹس اس پر آتے ہی سب سے میں نے جو کام کیا وہ بائٹس چوری کیا اس حوالے سے ہم دو لائٹ بک پڑی کمیابی کل میری جیسے کہ آپ کو میڈیا میں شیئر بھی ہوا ہے تو اس میں ایک بین العزلائی ہم نے ایک وہ پکڑا ہے اس میں ایک تو لوکل انٹینٹ تھی ہماری دوسرا ہمارے سیٹی وی فوٹریز کیمرے جو ہیں ان کے مدد سے تو ہم نے انٹلیا انٹلیجنس امیلی تو اس پر ہم نے کام کرتے ہوئے ایک گروہ پکڑا ہے جس کے دو مزیمان گرفتہ رہے ہیں اس سے تقریبا آٹمور سیکل بھی بنامت ہیں اس پر اس کے گروہ کے دوسری افراد ان پر بھی ریڈز رکھا رہے ہیں مزید بنامت کی اور اس پر شروع ہیں تو یہ آپ کو میں ایک بات پتاتا چلوں کہ یہ کوئی ایک گروہ نہیں ہے جتنے بھی ہم نے اس پر ابھی تک میں نے دس پندرہ دن میں اس پر ورک کیا ہے ریسرچ کیا ہے سٹڈی کیا ہے تو اس میں تین سے چار پانچ گروپ انوال ہیں تو چونکہ وہ ایک ایسا نہیں ہے کہ ایک گروہ پکڑا گیا تو بالکل ہی زیرو ہو جائے گا زیرو نہیں ہوگی لیکن کم ہی ضرور آئے گی انشاءاللہ اس کو ہم لے آئیں گے کافی عرصہ آپ نے باہر گزارا اس پر بھی بات ہو گئی سٹریٹ کرائمز پر بھی بات ہو گئی محدود وسائل میں آپ نے کہا کام کرنا چاہیے اس پر بھی بات ہو گئی تھوڑا سا بھاک روخ پلٹتے ہیں ماضی میں ہم آپ کو دیکھتے رہے ہیں فیس بک پر آپ پہاڑی لاکھوں میں گھنگتے پھرتے رہے ہیں تو پولیس کی جاب دو چوبیس گھنٹے کی ہے اس میں نہ آپ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ سونا ہے مطلب ہے لیکن وقت پر نہیں ہے تو یہ پہاڑوں کو پھر آپ کس طرح ٹائم دے دے دیں دیکھیں جی آر ایک کا ایک حابی بھی ہوتی ہے پولیس بہت ہی ہیکٹیک اور ٹوف جاب ہے آپ کو پتے آپ کا واسطہ ہے کب سے چوبیس گھنٹے کی ہماری جاب ہے تو مجھے جب بھی جہاں بھی پہاڑوں پہ تو اگر میں سال میں ایک دفعہ بھی کہیں پہ چلا جاؤں ایک وزٹ ہو جائے تو اب باقی عرصہ آپ پہ فریش رہتے ہیں فریش ہو جاتے ہیں وزرستان میں یہ تھا کہ وزرستان میں چونکہ وہ نئی نی پولیسنگ تھی اور وہاں کی علاقے بھی سارے پہلے میں کبھی وزرستان گیا نہ تھا تو میں نے کہا چلیں قدرت لے آئی ہے یہاں پہ تو اب اسی اپنے بیوٹی کے ساتھ ساتھ وزرستان کو بھی اس کی بیوٹی کے بھی ایکسپلور کرنا چاہیے تو اس لحاظے میں یہ تو اور بھی اچھی بات ہو گئی اب ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے اور وہ یہ پولیس کے جو اہلکار ہیں یا افسران ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ جنوبی وزرستان کافی عرصے سے دہشتردی کا شکار رہا تو اب وہاں نہیں جانا چاہیے آپ نے تو وہاں پہ وقت گزارا پولیس اہلکاروں کے لیے افسران کے لیے وہاں پہ کیا ماحول ہے آسانی سے جا سکتے ہیں یا نہیں ابھی بھی کوئی ایسا ایشو ہے کہ وہاں پہ جانا خطرناک ہے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ٹائم میں نے گزرا ہے تو میں نے تو کوئی ایسا ایسا ورکنگ میں اپنی افیشل ڈیوٹیز کو کرنے میں کوئی ایسا ہرڈا جیسا نہیں دیکھا کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہا جا سکے کہ ڈیوٹی نہیں ہوتی جو میرا ایریا تھا اس میں میں نے مہارے لیک کا وزٹ کیا پولیسنگ کی حوالے سے بھی ہم نے جو کرائم ہوتے تھے اس میں ہم ایکشن بھی لیتے تھے ایون افغان بارڈر تک بھی پولیس کریٹ ابھی ایسا ایسا اس کو اس کو ٹائم لگے گا آپ اس کو کمپیار نہیں کر سکتے ٹانک اور ڈیوانس لیکن اس کو ٹائم لگے گا لیکن یہ جو پروسس ہے سموتلی یہ بڑا اچھا طریقے سے جاری ہے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی سروس کو سروس کو پولیس کے کب بڑھتی ہوئے اور اب کتنے سال ہو چکے ہیں میں یہ دوہزار چھے میں بڑھتی ہوا تھا اکتووڑ دوہزار چھے میں بطور پروپیشنل جیسے ایک پروپیشنل کی طرف اور تقریباً سولہ سال میری سولہ سال ان سولہ سالوں میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ذہن پر نقش ہو اور مٹتا نہ ہو دیکھیں بہت بہت ایسے واقعات ہیں کوئی ایک آدمی ہے مطلب پولیس کی ڈیوٹی ایسی ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے کریں تو یہ ایک عبادت بھی ہے بہت سے جب ہم میں پہلے پہلے دفعہ بڑھتی ہو کے آیا تھا تو ہمارے ڈی پیو صاحب تھے اس وقت کیسرانی صاحب تو انہیں جب ہماری پہلے میٹنگ کی تو انہیں ہمیں ایک نصیحت کی تھی کہ بھئی آپ صرف ایک بازیات رکھیں کہ آپ رات کو جب سوئیں تو آپ بطور پولیس افسر سوچیں کہ آج میں نے کوئی ایسا کام کیا جس کا کوئی سی فرش نہیں تھا جس کا کوئی سننے والا نہیں تھا اور آپ نے اس کو بھولایا آپ نے اس کے بات سنی بس اگر آپ سوتے وقت یہ آپ کے ذہن میں آئے کہ ہاں میں نے کر دیا تو بس سمجھیں کہ آپ نے پولیس میں آنے کا کافی سارا ٹائم میں آپ کا لے تو کہوں دو سوال ہیں میرے پاس ان کو ہم مرج کر لیتے ہیں پہلا یہ ہے چوری چکاری کی وارداتیں رہزنی کی وارداتیں ان پر کابو پانے کے لیے آپ لوگ اپنا کام کرنے ہیں عوام کو کیا کرنا چاہیے پولیس کمیونٹی پولیسنگ جو ہے وہ بسیکلی ہے پولیس اور عوام کا اعتماد اور پولیس عوام کے بغیر کچھ نہیں ہے عوام پولیس کے بغیر کچھ نہیں ہے تو جب تک عوام کا کامو نہیں ہوگا پولیس کے ساتھ تو ان کو کابو پانا یا ختم کرنا ناممکن ہے تو چاہے وہ ڈرگ پیڈلرز ہوں اب ہم ڈرگ پیڈلرز کے خلاف کروائی کرتے ہیں ایف آئی آرز دیتے ہیں ان کو جیل بھیجواتے ہیں وہ پھر اس کے بعد جب زمانت ہوتی ہے تو پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں تو جب تک کمیونٹی ایسے معاشرے کے نصوروں کے خلاف کڑی نہیں ہوگی ان کا سوشل بائیکارٹ نہیں کریں گے ان کو یہ وہ نہیں کریں گے کہ بھئی آپ اگر یہ ہمارے علاقے میں یہ کام کریں گے تو ہمارے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے تب ان لوگوں کو احساس ہوگا اسی طرح اگر کوئی جرم ہوتا ہے کوئی کسی کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی چوری چکاری میں انوال ہوئے ہیں کوئی ایسے جرائم میں انوال ہوئے ہیں تو اگر وہ عوام اطلاع دیتی ہے پولیس کو تو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے چوری چکاری اور ان چیزوں کو روکنے کے لیے عوام کو ایسے لوگوں کا جن کو وہ جانتے ہیں اپنے محلے میں ہیں شہر کے اندر ہیں ان کا سوشل بائیکارٹ کرنا چاہیے یہ آپ کی تجویز ہے عوام کو پیغام کیا دینا چاہیں گے سپیسیپک عوام کو جی پیغام یہ ہے انشاءاللہ کہ یہ ہمارا مقصد جو ہے وہ اولین پولیس کا جو پولیس افسر کوئی بھی ہے چاہے وہ کانسٹیوبل سے لے کر انسپیکٹر جنرل اف پولیس تک اس کا اولین فرض جو ہے وہ عوام کی جان و مال کی حفاظت ہے یہ ہمارا پرائمری مینڈٹ ہے اور اس کو انشاءاللہ وہاں پر اعتماد رکھیں جتنے بھی ہمارے پاس رسورسز ہیں جتنے بھی ہمارے پاس ہوئے ہم تمام اس میں رہتے ہوئے ان کو برو کرلاتے ہوئے ہم اپنا یہ فرض ہمیشہ پورا کرتے رہیں گے وہ ہم پر اعتماد کریں میرا پرسنل نمبر بھی ہے وہ میں دے دوں گا آپ کو بلکہ آپ کا جو پرسنل نمبر ہے کافی سارے لوگوں کے پاس ہے کیا اس انٹرویو کے دوران ہم اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں عام لوگوں کے لئے میرا ویٹس اپ نمبر ہے 0346-787-9093 تو مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں میری عوام میرے سرکر کے لینے لئے لوگ اور کوئی قسم قسم کی بھی مجھے اطلاع ملے گی تو یہ گرنٹی ہے کہ انشاءاللہ اس کا نام بھی کہیں پہ نہیں آئے گا اور اس کا کروائی بھی ہوگا بہت شکریہ پروگرام تفسرہ میں ہماری جو آج کی مہمان شخصیت تھی ہیں ڈی ایس پی سٹی اکمال بلوی صاحب کچھ ہی دن ہوئے انہوں نے چار سنبھالا تو ہمارا یہ ارادہ تھا کہ ان سے ہم ایک ملقات کریں اور پھر مستقبل میں بھی ملقاتوں کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا ایک بات جو ان کی مجھے پسند آئی وہ یہ ہے کہ محدود وسائل کب سے تھے اب بھی ہیں اور مستقبل میں بھی رہیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں انہی محدود وسائل کے اندر ہم نے کام کو سرانجام دینا ہے پولیس انتظامیہ جو ہے کام کر رہی ہے جرائم پر قابو پانے کے لئے لیکن میسیج جو کنوے کیا اکبال بلوی صاحب نے وہ یہ تھا کہ آپ لوگ اگر ہمارے ساتھ پولیس کے ساتھ تعامن کرتے ہیں تو پھر جرائم پر قابو پانا جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا آج کے لئے اتنا ہی نیکس پروگرام میں ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ